اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاء اللہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو میں سب سے پہلے چائے پی لوں میں نے کل جہاں سے ویڈیو چھوڑی تھی نا تو وہاں سے شروع کر لی تھی تو میں ابھی آپ کو ساتھ گروسری دکھاتی پہلے چائے پی کے پھر کیونکہ کل گروسری اگر میں دکھاتی نا بہت لندی ویڈیو ہو جانی تو میں تھاک بھی بہت گئی تھی مجھے یہ تو میں آرام سے پہلے چائے پی ہوں پھر بعد میں آپ کو اس کی جو گروسری میں آپ ریکارڈ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو ہری ہری سبزیوں کے اوپر آ جاتے ہیں کل میں نے بتایا جتنی سبزیاں پڑی تھی ساری لے آئیوں کوئی بھی نہیں چھوڑی تو کریلے مجھے ملے نہیں تھے کریلے ان کو اتنے پسند ہے جتنے ان کو پسند ہے اتنے مجھے ہوتا ہے کہ نائم مجھے ملے تو سچی بات ہے مریدو آگ پور مجھے ملے ہی نہیں ہے اور یہ گنڈیریاں لے کے آئیوں لکمان کے لئے اس کو بڑی پسند ہے حالانکہ اس کو اتنی پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے لیکن وہ اس کا اور ہی نام لیتا ہے میں لے آتی مجھے اس کے سمجھ آ جاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شکرگندی لے کے آئی ہوں اور اس ساتھ گجرے لے کے آئی ہوں میں کھیلے بناوں گے اس کی گجریلا جس کو کہتے ہیں اس کیلئے میں ریڈ ریڈ لے کے آئی ہوں جو میرے اس پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے لے کے آئے میں ان کو بتایا تھا کہ آپ گوگل کریں گے شاپ پاکستانی شاپ لیکھیں گے تو وہ آ جائے کہ میں ایک مارکٹ کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہے کتنی زیادہ ہیں پھر ایک کا لوگ کی دوسرا وہ لے گا کیونکہ سب واقف ہے ان کے اسی لئے آپ سمجھا کریں تو جو پرائیوٹ میں پوچھ رہے ہیں ان کو میں ایسے دے رہی ہیں ان کو میں آنسر کر رہی ہوں کہ یہ والی شاپ ہے باقی جو ہے نا میں لے کے آئی ہوں شکرگندی اس طفح میں شکرگندی جو ہے نا وہ میں مائکرو ویو میں اس کو بوائل کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گا میں کیسے کرتے ہیں کیونکہ میں آلو بھی جو ہے نا وہ میں مائکرو ویو میں ہی گرم کرتی ہوں مطلب بوائل کرتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے اگر میں شکرگندی پانی پچھلی دفعہ میں نے پانی میں بوائل کی تھی تو ایسے لگا ہے جیسے اس کے اندر پانی پانی رہا جاتا ہے تو اس طرح میں نے سوچا نہیں جیسے میں آلو کرتی ہوں ایسے ہی میسکونا مایکرووے میں کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی چلیں جی واپس آ جاتے ہیں نارم گروسری میں تو یہ میں جنجر اور جو گارلک پیسٹ ہے نا یہ فرس ٹائم لے کے آئیں نارم تو ہمیشہ میں فریش ہی کوڑ کے ڈالتی ہوں تو یہ ایمرجنسی کے لیے میں لے کے آئیں ہوں بعض کا چیز ختم ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے بغیرے گزارا نہیں ہے تو یہ فریش میں پڑا رہے تو اتنی دیا تو چالی جائے گی تو کون فلور لے کے آئیں ہوں میں سوپ بنا ہوں گی نارم تو یہاں سے لے کے آئیں ہیں یہ والے کتنے دن سے لے کے ہوں لیکن مجھے اس پر ٹرسٹ نہیں ہے بتانے وہ صحیح ہے نہیں صحیح تو لے کے آئیں ہوں جلیبیاں لے کے آئیں ہوں اور نمک پارے آفیہ کو پسند ہے جلیبیاں مجھے پسند ہے اچھا چکن جو ہے نا وہ میں ایسے لے کے آتی ہوں وہ بنا آکن پوری پوری ایک چکن جیسے ہوتی ہے مرگی اس کو کلو کلو ڈیڈیڈ کلو جتنی بھی ہوتی ہے اس کا وہ کاٹ کے سافت ستری کار کے پیکٹ بنا لیتے ہیں تو امیجے ایزی لگتا ہے میں آرام سے چار پانچ پیکٹ لے آتی ہوں جب پکانی ہو تو میں نکال لیتی ہوں نان لے کے آئیں ہوں نان یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ جب بندہ واپس آتا ہے نا تو گوش یا کیمہ کوئی اچھے فریش چیز ہوتی ہے وہی بناتے تو پھر نان تو چلی جاتے ہیں تو کیوں روٹیا پکانی شکر میں اپنے لے لے کے آئیں یوں کہ میں دہی کے ساتھ کھاتی ہوں باقی ڈالیں شالیں جو بھی آپ کو پتہ ہے میں دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ میں لے کے آئیں کیونکہ ان کے بغیر گزارن کافی آپ کے نا کہ مطلب ایک دو چیز ختم ہوئی تو پھر چلو بندہ لے ادھر سے لے لیتے لیکن دیکھیں میرے آپ نظروں دڑائیں آپ کو سمجھ آ جائے اچھا ہے اتنا برا بھی نہیں ہے اچھا ٹیسٹ ہے اور یہ کیا تھا کریم روڈ لے کے آئیں ہوں رس لے کے ہوں تین چار پیکٹ لے کے میں آپ کو ایک ہی دکھا رہی ہوں کیک رس دکھا رہی ہوں کیک رس بھی تین پیکٹ لے کے آئیں ہوں کرکرے لے کے آئیں ہوں صحیح مرچوں مسالوں والے دو تین پیکٹ اپنے لے کے آئیں ہوں بچے نہیں کھاتے تو اور میں کے لے کے باقی چھوٹے پیکٹ یہ میں لے گئے اس کو میں گرم سالہ پیس ہوگی کیونکہ گرم سالہ کا بڑا پیکٹ لے کے آئیں جو مکس والا اس کا مجھے ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ جو چھوٹے پیکٹ ہے نا یہ میں ہر قسم کے ایک ہی مقدار میں اٹھا کے لے آتی ہوں تو پھر میں مجھے ایزی لگتا ہے میں آرام سے سارے کٹھے ڈالوں گے ان کو روست کروں گے ان کا میں گرم سالہ بنا لوں گے ابھی میں نے بنانے سائیڈ پر رکھ دی ہیں باقی تقریباً ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ادھر سے جب گھر سے گئی تھی نا صبح اٹھتے میں اس کی جگہ بنا گئی تھی کیا ختم ہو ہے وہ دیکھے گئی تھی اور جس کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی ان کو پیکٹ بڑا شاپر میں ڈال کے گئی تھی کیونکہ میرے نا جو ڈبے ہیں جیسے شان کے مسالے ہیں سندھی مسالے جو بھی تو وہ میں اتنے اٹھا کے لے آتی ہوں تو ان کی کافی میں نے کال پھینکے ہیں اس کی ڈیٹ گزر گئی تھی تو میں نے اب کال لے کے ہی نہیں آئی پھر دوڑ بے لے کے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں لے کے ہی نہیں آئی کیونکہ ایسے یوز ہی نہیں ہوتی میں کم یوز کرتی ہوں میں گھر کے مسالے یوز کرتی ہوں تو میں ایسے شوک شوک سے لے آتی ہوں بعد اس کی ڈیٹ گزر جاتی ہے تو کال کافی میں پھینکے گئی تھی سب سے پہلے تو میں نے گوش سنبھال لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ بڑا ضروری ہے ادھر سے بھی فریز سے نکال کے وہ دیتے ہیں تو مجھے یہ تھا پہلے اس کو میں سنبھال لوں پیکٹ بنا کے فریز کر لوں ان کو واش کر کے انہیں سکھایا تھا ٹوکری میں ڈال دی تھا اب ڈرائے ہو گئے تو میں نے ان کو ڈال لیا پیکٹ بنا لیا اور ساتھ کیمہ جو ہے وہ میں بنا ہوں گی ہانڈی بنا ہوں گی اس کو میں الگ کر لیا کیمہ وہ یہ جو گوش اگر میں نے لیا ہے نا تو اس کیندر سے وہ نکلتا ہے وہ ہی میں لیا ہے ویسے میں کیمہ نے لے کے آئی کیونکہ وہاں کیمہ ہوتا ہی رہی ہیں تو بینڈیاں بھی تھوڑی تھوڑی مجھے نا لگ رہی تھی کہ کم زور کم زور تو مجھے یہ تھا انہیں نا کام پاؤ یہ نا میں اس کو رکھ دوں فریز میں تو یہ کالی اور ہو جائیں ان کے میں واش کر کے ٹوکری میں رکھا اب اس کے ٹائش ٹائی کر آنگے پیک پیکنگ کر آنگے تو واپس فریز کر آنگے باقی جو سبزیں ہیں نا وہ پھر بھی فریز میں رکھ دے کچھ دن چل جاتی ہیں تو میں ویسے بھی ایک ایک ٹائم کے لیے لے آئی ہوں جیسے شلجم ہے عربی ہے وہ بھی کافی دن چل جاتی ہیں جو چیزیں خراب ہو جاتی وہ میں جلدی سے اس کو نا سنبھاس بھول رہی ہوں ابھی میرے مونگرے ہیں وہ مونگرے بنانے خالا جیدہ وڑا نہیں سچی موڑے رائے اندھرے لے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مونگرے سے مجھے پساند ہے تو میں اپنے لیے لے کے آئیں ہوں پھر اپنے لیے بندے کو کرنا تو پڑتا ہے تو میں میں اس کو ٹوکری میں ڈال گیا اپنے پاس رہا کہ اس کو میں صاف کروں کیونکہ وہ بڑے میند لیتے ہیں تو اس وجہ سے نا ہم تھوڑی ایسی چیزیں کام لے کے جس پر ٹائم لگتا ہے تو اب یہ دیکھیں بندی میری کٹ ہو گئی اس کو بھی میں شاپری میں ڈال لیں گے اس کا پیکٹ بنا ہوں گے اس کو میں کروں گی فریز کہ جب مرضی نکال لیں اور اس کو بنا لیں تو کریلے اور بندی میں ایسے ہی کرتی ہوں نا تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتی ہوں گے مجھے پتا ہے میں نے جب پچھلی دفعہ بولا تھا مجھے بڑے میسے جائے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو یہ تو کہہ رہے تھے ہم فرائی کر کے رکھتے ہیں نا خیر میں نے فرائی تو نہیں کی میں ایسے ہی رکھ لیتا ہوں کیا کروں چلے جی واپس میرے پاس کیمہ تھا فریش والا میں نے یہی سوچا کہ اچھا کیمہ ہے فریش تو میں اس کا علو کی مارج بناتی ہوں میں نے پیاس جا لیا اور ٹماتر اور ایسے اس کو میں نے اندر پھیک رکھ دیا تھا کہ اس کا جب پھولے نا اس کا میں شلکہ اتار لو اور وہ جو میں لے کی آئی تھا لسن ادر کا پیسٹ وہ میں فریش والا نہیں ڈال رہی وہ ڈال رہی میں نے کہا دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیا آتا ہے یہ نہ ہو ایسے پیسے لگا ہندانا پیسے ہی لائے چیز آیا تو نہیں ہو گئی اب میں نمک میر چھل دی اور سکھا دنیا اور جو زیرہ نا اس کا میں پودر ڈال رہی ہوں کالی مرچ میں نے ڈالی ہے اچھا یہ چیزیں جو میں بار بار آپ کو بتاتے ہیں یہ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں جو میں ڈال رہی ہوں وہ ہی آپ نے ڈال رہی ہیں تو میں جیسے گوش بناتے ہیں نا ویسے میں علو کیمہ بنا رہی ہوں کی کہ کیمہ تھوڑا موٹا موٹا ہے تیسے میں ایک ڈال پانی ڈال ہے اور اس کو بھی لگاؤں گی پریشر ابھی پریشر کھول دی ڈیٹ ہی تانو پریشر کھول دی لے جانے کی تانو انتظار کروانا ہے جب آپ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں نا یہ شیر مارکیٹ کی چیزیں جو بھی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوگا جن کے تو گھر پاس ہیں ان مارکیٹ کے ان کو تو موجی موجی ہے مطلب ہوتا ہے نا بچوں کو سکول بے جا چلے جی سبزی لے یا چلے جی گھوش لے ان کو تو پتہ ہے ڈیلی بیس پہ وہ لے آتے فریش جو ہماری طرح دور رہتے ہیں ان کو لے کے آنی اور ان کو سنبھالنا اور ان کو سارا پروسی جرف سبزیں دونی پہ کرنا اتنا کام ہوتا ہے دو دن تو سچی اسی میں لاک جاتے ہیں بندے کے کہ بندہ کرے تو کرے کہ اگر نا لے ہے تا بھی گزارا نہیں ہے اگر لے کے نا تا بھی ہوتا ہے کہ کام پڑھا ہے تو ایسی چیزیں مطلب لے کے کیا تو جب مجھے پتہ ہے اگلے دن میں کوئی بڑا کام نہیں ہے تو بس یہ ان کو سنبھالنا ہے پھر میں ڈا بڑا دے لکھا رکے جاننے ہی ہے کیا کرے پھر کام تو کرنے ہیں نا چلے جی میرا پانی ہو گئے ڈرائے آلو میں نے ڈال دیئے تھے اور اب میں اویل ڈالوں گی ڈالوں گی اور ادھی کریں گے چنگی ہی طرح کو ماغ مو کے بنائی کیونکہ بنائی کیمے کی گوشت کی بڑی ضروری ہے تو ایسے چمچ مار مون کے اس میں اچھی طرح پھینٹا لاؤ گے کی میں کروں گی بنائی آلو کی ماں میں پہلے جب پاکستان سے آئی تھی نا بہت بناتی تھی لکمان کو بھی بڑا ہی پسان تھا اور ان کو بھی بڑا پسان تھا پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو گیا جیسے ہوتا ہے نا لگا تھا چیز بنا ہمارے کے دل ٹڑ جاتے ایسے ان کا ہو گیا تھا اب کافی دیر کے بعد میں بناتی ہوں تاکہ یہ مزے سے کھائیں اور اب میں ہری چٹنی اس کے ساتھ بناوں کیونکہ لکمان کو اس کے ساتھ چٹنی ضرور ہی بنا نہیں ہے وہ نہیں کھائے گا لکی ماں جتنے دل اس کے ساتھ چٹنی نہیں ہوگی تو وہ میں بناوں گی فریش والی خاص ویسے میں نے بچھوٹ چھوٹیو ہری میرچہ دنیا کاٹ ہے وہ میں نے اس کے لیے کاٹ ہے چٹنی کے لیے بعد میں کروں گی تو میری آلو کی ماں ہو گئے ڈان میں نرم نرم رکھتی ہوں میں سوکھا سوکھا نہیں رکھتی تو اس کا نا ابھی میں اس کو لاس جو لوک ہے نا ابھی چٹنی بنائے کوئی کوئی ذائقہ ہے ساتھ نورو کی روٹی تو آپ کے گھر میں کیمہ ہے نا تکڑ کے پکا لاؤ تو جیسے میں نے پکایا ویسے پکانا سچی میں بڑا مزے کا بنا ہے میرے میاں کے نا یوٹیوب پر کمینٹس کیا تھا کہ آپ اچھی انفرمیشن والی ویڈیو دے رہے ہیں بات جی تو کھانے ہی بنا دے رہے ہیں ہائے میں کی کرنا کہ دی باہر جان نہیں ہے دی باہر ہی باہر ہی باہر دے رہے ہیں کی کرنا جاؤں ہاں مجھے اور میری فیملی کو خاص ہوں میں یاد رہے کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص کیا رہے ہیں کہ کالتا کے لئے اللہ حافظ